چلیئے کچھ آج نیا جانتے ہیں کورونا وارس کے بارے میں ایک دم نیا انگرز اب تک ہم نے بہت سارا گیان لے لیا کہ اس بیماری سے ادرنے کے لیے ہمیں کیسے رہنا چاہیے کون سا ماس پہننا چاہیے سوچئے کہ بیماری اگر آپ کے اندر آ جائے تو کیا آپ اس کو بھگا سکتے ہیں یہی ساری انفرمیشنز اس ویڈیو میں ہم کو ملے گئے آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب بھی وائرل فیور ہوا ہے آپ کو بچپن سے یقین ان کئی بار ہوا ہوگا تو آپ نے کیا دبا لی دوستوں آپ کو جان کے آشیر ہوگا کہ ایکچلی وائرس کی کوئی دبا نہیں ہوتی جو بھی انٹیویٹکس ہم لیتے ہیں وہ بیکٹیریا کے لیے ہوتا ہے اس کا مطلب یہ کہ ہم بچپن سے وائرل فیور کو اپنے آپ ٹھیک کر دے آئے ہیں یا یوں کہیے ہمارا شریر اسے اپنے آپ ٹھیک کر دیتا ہے تو سب سے پہلا لیسن تو یہ لینا چاہیے کہ یہ بھی ایک پرکار کا فلو ہے وائرل فیور ہے اور ہم اس سے بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں آنکڑے یہ بتاتے ہیں کہ جن کو کرونا ویرس ہوا ہے زیادہ کر کے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں میں ریپیٹ کہہ رہا ہوں آپ سے زیادہ کر کے لوگ انفیکشن ہونے کے باوزود ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر آپ کمزور ہیں عمر کے حساب سے یا پھر آپ کے شریر میں دوسری کوئی سمجھ سے آئیں تو رسک بڑا زیادہ ہوتا ہے تو فرس کری اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ویڈ وائرس سے ایکسپوز ہو چکے ہیں یا آپ کو ہلکی سردی خاصی ہو رہی ہے اور آپ کو ڈر ہے کہ یہ کو ویڈ تو نہ ہو تو کیا ہمیں صرف بیٹھ کے ڈرنا چاہیے یا ہم کچھ کر سکتے ہیں دو طریقے بہت کارگر ہوتے ہیں وائرس کو شریر سے بہانے کے لیے لیکلی یہ وائرس کا سنکرمن ہمارے ان شریر کے بھاگ میں ہوا ہے جہاں پر ہم پہنچ سکتے ہیں جیسے کہ ہماری ناک ہمارا گلا ہمارا فیرنگ سیسم کہتے ہیں ہماری چھاتی یا ہمارے برونکیوز یا لنگ سیسم کہتے ہیں گلی کے لیے سب سے سیمپل سولوشن یہ ہے کہ آپ نمک پانی کے قرارے کریں نمک پانی کے قرارے کرنے سے نمک پانی جو ہوتا ہے وہ وائرس کے اندر کا سارا پانی کھیچ کر اس کو پرند مار دیتا ہے تو آپ کے سامنے جو وائرس ہے تو وہ وہاں پہ ہی مر جائے گا دوسرا آتا ہے سٹیم دوستو فیزکس میں ہم نے پڑھاتا سٹیم میں لیٹنٹ ہیٹ ہوتی ہے مطلب سٹیم نومل آگ سے بھی جیادہ جلاتا ہے جب ہم سٹیم لیتے ہیں تو ہماری باڈی کی پارٹس کا ٹیمپریچر قریب تیس دیگری سے قریب پچال تیگری تک پڑھ سکتا ہے اور ایسے ہائی ٹیمپریچر پہ وائرس زندہ نہیں رہ سکتا کتنی بار سٹیم لینا سے یہ اگر آپ کو سنکرما ایسا لگتا ہے کہ ہو رہا ہے سردی خاصی کی شروعاتی آوستہ ہے تو آپ دن میں دو سے تین بار بھی سٹیم لے سکتے ہیں اور دو سے تین بار کارگل کر سکتے ہیں اگر گھر میں کوئی کمزون مریض ہے یا بچے ہیں تو ان کو ہم پروفائلیکٹک یعنی بچاؤ کے طور پر بھی ایک بار کارگل یا پھر ایک بار سٹیم دلوا سکتے ہیں یا اپنی چھاتی کو گلے کو کٹانو رہید کرنے کا بہت ایزی اور کارگر طریقہ ہے تھنڈی چیزیں جیسے کی کولڈرنگ یا کسی بھی ڈرنگ میں آپ پروف ڈال کے لے رہے ہیں تو اسے ایوائیڈ کریں اس کے علاوہ ہو سکے تو ساری گرم چیزیں لیں جیسے کی ہاتھ سوپ لیں گرم چائے لیں گرم پے لیں کچھ فوڈ ہوتے ہیں جو ہمارے ایمیونٹی کو بوس کرتے ہیں جیسے کی ویٹامین سی ویٹامین سی سارے سیٹرس فوڈ میں ہوتا ہے جیسے کی نیبو اورنج گرین ٹی لہسن ادرک یہ بھی ایمیونٹی کو بوس کرتے ہیں اس کے ساتھ اچھا پوشٹی کا ہار لیں خاص کر پروٹین جیسے کی ویجیٹیرینز کیلئے بولیں تو دال بہت اچھا ایک طریقہ ہو سکتا ہے پروٹین کا اور جو انڈکھ آتے ہیں ان کے لئے ایک کا وائٹ بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے پروٹین کا اس کے ساتھ آرام کرنا نہ بھولیں بوڈی کو اچھے ریسٹ دیں ایک سب سے ضروری بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ آپ کی سوچ کا آپ کی ایمیونٹی پر اینکہ روک پرتیرودک شکتی پر بہت فرق پڑتا ہے یہ بات شوڑ دورہ بھی پرمانت کی جا چکی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی دن جب آپ کا موڈ اچھا نہیں ہوتا ہے یا بہت تکھی ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے مانو شریر میں کوئی بل ہی نہیں ہے اگر یہ ریسرچ میں پائے گیا ہے کہ جو لوگ پوزیٹیو رہتے ہیں وہ بڑی بڑی بیماریوں سے یہاں تک کی کینسر سے بھی بہار آ جاتے ہیں تو دوستو پھر سے ایک بار زیادہ کر کے لوگ اپنے آپ ٹھیک ہو جائیں گے آپ اپنے آپ کو اپنی سوچ سے بچا سکتے ہیں اچھا کھا کر بچا سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سب سے ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے یہ وائرس بہت کمزور ہے اور یہ ہیٹ کو سسٹین نہیں کر سکتا تو ہم سٹیم کے دوارہ اپنے ناک اپنے گلے اور اپنی فیفڑے کے انت تک پورا اچھے سے سٹرلائز جنگی کے ڈانو رہیت ہم کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم گارگل کرتے ہیں تو ہمارا گلہ پوری طرح کی ڈانو رہیت ہو جائے گا یاد رہیں یہ سارے اپائے تب کام آئیں گے جب بیماری اپنی شوراعتی عوستہ میں ہو اگر آپ کو لگے کہ بیماری زیادہ بڑھ رہی ہے یا آپ کو بیرس کانسن کرمان ہے تو ترنت اپنے ڈاکٹر سے سمپر کریں اور اپنی جانج کریں ڈرے نہیں ساوڈھان رہیں دوستو بھارت کے پاس آدھیاتمک شکتی ہے ہم جس بھی سمپردائکی ہو جس بھی تھرمکی ہو ہم پراثنہ کریں پراثنہ میں بہت شکتی ہوتی ہے آئیے ہم سب مل کر روچ کچھ پر پراثنہ میں بتائیں اور دوستو شاید اس انفرمیشن سے کئیوں کی جان بتا سکیں نمشکار